ہلو اسلام علیکم جی بلکل ٹھیک ہوں کون سب ہو رہے ہیں کہاں سے جی سب میں راہنپنڈی سے بات کر رہا ہوں جی نام کیا آپ کا محمد نومان جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھنا یہ تھا ہمارے پاس ایک بکری ہے امرکسری جی تو ایک راہ جن پوری بگرہ ہے جی وہ دونوں جو ہے نا کھانے پینے کے لئے حاصل بلکل جو رہے پیلے پڑھ دیں باقی بھی نقل ہے ہمارے پاس سولستان وہ ٹھیک ہے اچھا یہ دو جو ہے نا بلکل کھانا پینا لیکن جو غالی وغیرہ کر رہے ہیں یا نہیں جی جی وہ تو بلکل ٹھیک کر رہے ہیں جو غالی بلکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن کھانا پینا کم کر دیا ہے ان کو خوراہ ان کو زیادہ ان کی بھوک بڑھانے کے لئے آپ کو میں نے ایک سٹامک پاڈر کا فارمولا دیا ہوا ہے آپ وہ سٹامک پاڈر اگر بنا لیں گے نا تو اس کو ان کو روزانہ تو نہیں ہفتے میں دو یا تین دفعہ آپ نے وہ سٹامک پاڈر ایک چھوٹا بیس گرام کے برابر چھوٹے چھوٹے جو پنیاں ہوتی ہیں یا بال ہوتی ہیں وہ بنا کے نا چھوٹا ہے جو پنک پانک والا کے کیا کہتے ہیں اس کو ٹیبل ٹینس والا بال اس کے برابر اگر بنا لیں گے اور وہ ان کو کھلا دیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بوک بہت بڑھ جائے گی ٹھیک ہے یہ چینل پہ ہے نئی میری جان چینل پہ بھی ہے اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں آپ اس کو بنا لیں اور یہ آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے جتنے بھی بکریاں بکرے اور جانور بھی ہیں یہ ان کے لیے مجرب نسخہ ہے ان کی بدحضمی کا ہے ان کا جانور جگر کو کوک بر کے نہیں کھاتا ان کے لیے ہے جو چارہ رغبے سے نہیں کھاتے بھوک نہیں جن کو لگتی یہ ان کے لیے یہ میں دیتا ہوں ان کو ایک سپر گاڑ اگرہ پوٹر دے جاتا ہوں تو یہ پھر کھانا شروع کر دیتی ہے ایک وہ مو ماتی ہے ٹھیک ہے ایک وہ الیکٹرو ٹائزر پوٹر ہے ٹھیک ہے میری جان وہ تھوڑا بوتا وہ تھوڑا بوتا لیکن یہ کہیں گے یہ جو بنا نہیں نہیں سن لے نا یہ بنا لیں خود بنا لیں گے ایک تو فائدہ مند چیز ہے آپ ان کو دیتے رہیں گے اور ان کی بھوک بڑھتی رہے گی کھاتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی دوں گا جو آپ نے ان کو ریگولرلی آپ نے تین چار دن کے بعد تھوڑی سی وہ دیتے نہیں کرنی ہے ابھی تو فیلحال آپ جو دے رہے ہیں وہ اگر پاس ہے پڑا ہوا تو وہ دے لیں لیکن یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آزمے کا پوڈر آپ گھر میں خود بنا لیں آپ لکھیں سانف لکھیں سانف پانچ سو گرام سانف پانچ سو گرام اور مرچ لے لیں کالی مرچ سو گرام اور اجوائن لے لیں دو سو پچاس گرام اور پنسار سے ایک اور چیز ملے گی اس کا کہتے ہیں نام اس کا ہے ریوند چینی دو سو پچاس گرام میٹھا سوڈا دو سو گرام نمک سیاہ لے لیں یہ دو سو پچاس گرام اور دوسرا سفید نمک بھی بھلے دو سو پچاس گرام وہ بھی ڈال لیں بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن اچھا ہے نمک زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے دو سو پچاس گرام سفید نمک تو دو سو پچاس گرام ہی کالا نمک اور چرائتہ لینے یہ بہت زبردست چیز ہے سٹومک کے لیے کڑوا ہوتا ہے بڑا لیکن اس کو بھی پیس لینا ہے چرائتہ لینے دو سو گرام اور سفید زیرہ لینے دو سو پچاس گرام اور سونڈ سونڈ یا سونڈ جس جو ڈرائی جنجر ہوتی ہے یہ بھی کوئی ڈیڑھ سو گرام ایک سو پچاس گرام ان ساری چیزوں کو گرائنڈ کر کے صفوف بنا لیں اور ان کو گھڑ کے ساتھ حضب ضرورت گھڑ لیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں پینیاں بنا لیں گولیاں جو انڈیا والے دیکھ رہے ہیں وہ گولیاں کہتے ہیں تو گولیاں بنا لیں یعنی پینیاں یا چھوٹ چھوٹے بالز بنا لیں یہ کرکٹر والا نہیں بال دینا بڑے جانور کو کرکٹ بال و عمران خان والا بال دینا ہے اور دوسروں کو آپ نے ٹیبل ڈرنس والا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ میری جانہ ہفتے میں دو یا تین دفعہ دینا ہے ہفتے میں روزانہ نہیں دو تین دفعہ روزانہ دو تین دفعہ نہیں ہفتے میں دو یا تین دفعہ آج کیا دینا ہے آج ہفتہ ہاں نہیں کوئی نہیں پیچھے آزان شروع ہوگی ہے نا اس لیے تو میری جان اس طرح ہے آج اگر دیا کل ایک دن نگا کر لیں یا دو دن نگا کر لیں پھر ایک دفعہ دے دیں پھر دو دن نگا کر لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو ابھی فوراں وہ ہوتا ہے کارمی نیٹیو مکسچر کارمی نیٹیو مکسچر حازمے کا مکسچر عام میڈیکل سٹور سے چلے جائیں ان کو کہیں جی کارمی نیٹیو مکسچر چاہیے کارمی نیٹیو مکسچر جو ہے نا وہ بھی ان کو بکریوں بکروں کو دو سو سی سی بہت ہے نہ دو بی سی سی ٹوانٹی سی سی یہ آپ ان کو ٹوانٹی سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹوانٹی سی سی تک بھی دے سکتے ہیں لیکن ٹوانٹی سی سی دیں اور بہترین دیں گے انشاءاللہ ٹوانٹی ٹوانٹی سی سی تو کم از کم دے دیں نا یہ انشاءاللہ ان کا راہزمہ ٹھیک ہوگا اور یہ رغبت سے کھانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری جان میری جان دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ